میرے خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسور ہو گیا ہوں اور اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسور سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسور نہیں ہو رہا کل سن سرکار کو تبدیلی کا سگنل ملا آج آئی جی میدان میں آگئے کہتے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا میرے خلاف بڑی سازش ہوئی اور تاثر دیا گیا کہ ٹرانسور ہو گیا میرا کوئی ٹرانسور نہیں ہو رہا اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا گیا بھی تو ہاتھی سوالاک کا رہتا ہے آئی جی کے بیان پر تنقید ہوئی تو یو ٹین لے لیا بولے سازش کا لفظ مزاق میں استعمال کیا تھا لڑاک میں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہو بڑے لیچڑے جس کے پیچھے پڑھ جاتا ہوں اس کی جان چھوڑتا نہیں ہوں تو بہرحال ان کو بھی جو انہوں نے زیادتی کیے جو انہوں نے غلط الزامات لگائے ہیں ان کو ان کی جگہ پہ پہنچائیں گے اور تسلی کرائیں گے انشاءاللہ اور ان کو اتمنان ہوگا اور آئندہ کسی کے خلاف جھوٹے الزام لگانے کے جروت نہیں کریں گے جس طرح کوئی انکر میرا نام نہیں لیتا آجتے ہیں سعید غنی کا آئی جی کے مزاق پر جوابی مزاق کہا آئی جی کی تسلی کرائیں گے ان کی جگہ پر پہنچائیں گے وزیر اطلاع سندھ بولے سندھ میں آئی جی کے تبادلے پر قیامت آ جاتی ہے اپوزیشن کے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں کیا معاملے پر اقوام متحدہ جانا پڑے گا آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ لٹک گیا حکومتی اتحادیوں کے تحفظات پر وفاقی کابینہ نے آئی جی سندھ کی تائناتی کا معاملہ مؤخر کر دیا کابینہ نے کہا حتمی فیصلے کے لیے گورنر اور وزیر اعلی سندھ مزید مشاورت کریں وزیر اعظم کی عزت بہت پیاری ہے ایم کیم کو خدمت کرنے کے لیے وزارتوں کی ضرورت نہیں خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کراچی والوں کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کر لیا بولے کہ ایم سی محدود بسائل اور اختیارات کے باوجود جو کر سکتی ہے کر رہی ہے اسٹیٹ بینک کا شرح سو تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک رضا باخر کہتے ہیں اس سال مہنگائی گیارہ سے بارہ فیصد رہنے کا امکان ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے قرضوں میں دو سو عرب روپے بڑھا دیئے نیب استحصال کرنے والا ادارہ بن چکا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہیں ہوا پہلے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے ملزم کو جانے دو چیف جسٹرس سپریم کورٹ نے نیب کو جھاڑ پلا دی ریمارکس دیئے کئی سال تک بے گناہ قید رکھنے والوں کی زندگی کا وقت کیسے لٹائیں گے نیب والوں پر خرب و روپے کے جرمانے ہونے چاہیے تحریک انصاف کے ایم این ایس بلدیاتی الیکشن سے خوف زیدہ وزیر آزم نے بلدیاتی انتخابات کا کہا تو ارکان اسیمبلی بولے ایسا نہ کریں مر جائیں گے فیلحال بلدیاتی انتخابات ہمارے حق میں نہیں 26 جنوری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا وزیر آزم نے مخالفت نظر انداز کرتے ہوئے اجلاس ختم کر دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری افسران کے نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ دھائی ہزار سرکاری ملازمین میں سے نوے افسران کے شناختی کارڈز غلطی سے سروے میں شامل ہونے کا انکشاف ڈیر سو افسران کو ڈاکھانوں کے ذریعے دی گئی رقم کی تحقیقات جاری قطر میں تبدیل ہی آگئی شیخ خالد بن خلیفہ نئے وزیر آزم نامزد امیر قطر نے شیخ عبداللہ بن نصیر کا استیفہ منظور کر لیا بالا علاقوں میں برفباری مری اور گلیا سمیت کئی علاقوں میں سفیدی غالب آگئی رابطہ سڑ کے بن شہریوں کو مشکلات لاہور اسلام آباد اور رولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں رمجھم بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان کراچی میں شام سے سائیبیریان ہوائے چلیں گی سردی پھر بڑھے گی لائن بناؤ ٹکٹ کٹاؤ سوپر لیک کے پانچ پہ ایڈیشن کے لیے ٹکٹ کی فروخت شروع کراچی سمیت دیگر شہروں میں کوریر کمپنی کے دفاتر کے باہر کرکٹ فانس کا رش ایونٹ کا نیا آفیشل سانگ بھی آج ریلیس ہوگا پی ایس ایل فائف کا پہلا میچ بیس فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا مزوہ الہق ٹیم کے کوچ نہ بھی ہوتے تو بھی ہم انہیں کوچ بناتے اسلام آباد یونائٹیٹ کے اونر علی نقوی اور کرکٹر رمان رئیس کی پریس کانفرنس رمان رئیس نے کہا وہ پی ایس ایل فائف میں مختلف انداز میں نظر آئیں گے اور سویتزی لینڈ کے روجر فیڈرل اور دفاعی چیمپین نوویک جوکووچ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے دونوں کھلاڑیوں نے ننی مداز سے ملاقات کی پلاسٹر چڑھے پاؤں پر آٹوگراف بھی دیئے ریکٹ توڑنے پر نکر گوس پر تین ہزار ڈالرز کا جرمانہ لگ گیا میرے خلاف ایک بڑی شدید سازش ہوئی ہے اور میری یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسور ہو گیا ہوں اور اس تقریب کو انہیں ایک ٹرانسور سرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے تو میں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسور نہیں ہو رہا کل سن سرکار کو تبدیلی کا سگنل ملا آج آئی جی میدان میں آگئے کہتے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا میرے خلاف بڑی سازش ہوئی اور تاثر دیا گیا کہ ٹرانسور ہو گیا میرا کوئی ٹرانسور نہیں ہو رہا اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا گیا بھی تو ہاتھی سوالاک کا رہتا ہے آئی جی کے بیان پر تنقید ہوئی تو یو ٹین لے لیا بولے سازش کا لفظ مزاق میں استعمال کیا تھا سعید غنی کا آئی جی کے مزاق پر جوابی مزاق کہا آئی جی کی تسلی کرائیں گے ان کی جگہ پر پہنچائیں گے وزیر اطلاع سندھ بولے سندھ میں آئی جی کے تبادلے پر قیامت آ جاتی ہے اپوزیشن کے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں کیا معاملے پر اقوام متحدہ جانا پڑے گا آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ لٹک گیا حکومتی اتحادیوں کے تحفظات پر وفاقی کابینہ نے آئی جی سندھ کی تائیناتی کا معاملہ مؤخر کر دیا کابینہ نے کہا حتمی فیصلے کے لیے گورنر اور وزیر اعلا سندھ مزید مشاورت کریں وزیر اعظم کی عزت بہت پیاری ہے ایم کیم کو خدمت کرنے کے لیے وزارتوں کی ضرورت نہیں خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کراچی والوں کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کر لیا بولے کی ایم سی محدود بسائل اور اختیارات کے باوجود جو کر سکتی ہے کر رہی ہے اسٹیٹ بینک کا شرح سو تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک رضا باخر کہتے ہیں اس سال مہنگائی گیارہ سے بارہ فیصد رہنے کا امکان ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے قرضوں میں دو سو عرب روپے بڑھا دیئے نیب استحصال کرنے والا ادارہ بن چکا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا نہیں ہوا پہلے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے پھر کہتا ہے ملزم کو جانے دو چیف جسٹرس سپریم کورٹ نے نیب کو جھاڑ پلا دی ریمارکس دیئے کئی سال تک بے گناہ قید رکھنے والوں کی زندگی کا وقت کیسے لٹائیں گے نیب والوں پر خرب و روپے کے جرمانے ہونے چاہیے تحریک انصاف کے ایمین ایس بلدیاتی الیکشن سے خوف زدہ وزیراعظم نے بلدیاتی انتخابات کا کہا تو ارکان اسیمبلی بولے ایسا نہ کریں مر جائیں گے فیلحال بلدیاتی انتخابات ہمارے حق میں نہیں 26 جنوری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا وزیراعظم نے مخالفت نظر انداز کرتے ہوئے اجلاس ختم کر دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری افسران کے نام خفیہ رکھنے کا فیصلہ دھائی ہزار سرکاری ملازمین میں سے نوے افسران کے شناختی کارڈز غلطی سے سروے میں شامل ہونے کا انکشاف ڈیرھ سو افسران کو ڈاکھانوں کے ذریعے دی گئی رقم کی تحقیقات جاری قطر میں تبدیل ہی آگئی شیخ خالد بن خلیفہ نئے وزیراعظم نامزد امیر قطر نے شیخ عبداللہ بن نصیر کا استیفہ منظور کر لیا بالا علاقوں میں برفباری مری اور گلیا سمیت کئی علاقوں میں سفیدی غالب آگئی رابطہ سڑکے بن شہریوں کو مشکلات لاہور اصلاعباد اور رولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں رمجھم بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان کراچی میں شام سے سائیبیریان ہوائے چلیں گی سردی پھر بڑھے گی لائن بناؤ ٹکٹ کٹاؤ سوپر لیک کے پانچ پہ ایڈیشن کے لیے ٹکٹ کی فروخت شروع کراچی سمیت دیگر شہروں میں کوریئر کمپنی کے دفاتر کے باہر پرکٹ فینز کا رش ایونٹ کا نیا اوفیشل سانگ بھی آج ریلیس ہوگا پی ایس ایل فائف کا پہلا میچ 20 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا مزوہ الہق ٹیم کے کوچ نہ بھی ہوتے تو بھی ہم انہیں کوچ بناتے اسلامباد یونائٹیٹ کے اونر علی نقوی اور کرکٹر رمان رئیس کی پریس کانفرنس رمان رئیس نے کہا وہ پی ایس ایل فائف میں مختلف انداز میں نظر آئیں گے اور سویزی لینڈ کے روجر فیڈرل اور دفاعی چیمپین نوویک جوکووچ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے دونوں کھلاڑیوں نے ننی مداز سے ملاقات کی پلاسٹر چڑھے پاؤں پر آٹوگراف بھی دیئے ریکٹ توڑنے پر نکر گوس پر تین ہزار ڈالرز کا جرمانہ لگ گیا موسیقی